فیلم لالی کی شادی میں لڈو دیوانہ کا پوسٹر ہوا ریلیز مشروبی نیتہ کمل حسن کی بیٹی اشرا ایک بار پھر بولی ووڈ میں واپسی کر رہی ہے ان کے آنے والی فیلم لالی کی شادی میں لڈو دیوانہ کا اندھیری کے فن سینیما میں پوسٹر ریلیز کیا گیا یہ فیلم سٹار انڈرٹینمنٹ ورلڈ وائٹ پرائیوٹ لیمیٹر کے بینر دلے بنائی گئی ہے جس سے ٹی پی اگروال اور راہول اگروال زوارہ پرستر کیا گیا ہے اس آسر پر فیلم کے سبھی کلاکار موجود رہے اس فیلم کے ڈائریکٹر ہے منش حریش انکر اس فیلم میں اکشرا حسن اور ویوان شاہ مکہ بھومی کاؤں میں نظر آئیں گے ساتھی گرمی چودری اہم بھومی کاؤں میں نظر آئیں گے یہ فیلم ایک رومنٹک لف سٹوری پر ادھاری تھے تو آئیے جانتے ہیں اس رومنٹک اور کومیڈ بھری فیلم کے بارے میں ڈائریکٹر اور کلاکاروں کا کیا کہنا ہے اس فیلم میں کومیڈی کے ساتھ ساتھ بھاؤناوں کو بھی پردے پر اتارا گیا ہے اب دیکھنا ہے کہ یہاں فیلم درشکوں کو کتنا پسند کرتی ہے یہ فیلم ساتھ اپریل کو ہوگی پرداشت آئیڈیا کہاں سے آیا یہ تو بہت سٹوری تو میں سوچتا رہتا ہوں تو ایسی سوچ کے آیا اور کہ کہاں سے آئے گا سی یہ فیلم جو ہے نا یہ فیملی رشتوں کے بارے میں فیلم ہے ایک فیملی ایک میریز کے راؤن یہ فیلم گھومتی ہے کافی رومانس ہے کافی انٹرٹینمنٹ ہے ڈراما ہے لیکن میں بلکل کہنا چاہتا ہوں کہ اس فیلم میں جو the most crucial important segment is the emotions the emotions which is the family the family emotions the relations within the family between father and son between father and daughter and everything is negative but when you'll see the film at the end you'll find a very very positive thing out of that that is the aim most of them in کے ساتھ میں نے کافی پہلے بھی کام کیا ہے اکشرا بیوان ان کے ساتھ پہلی بار کام کر رہا ہوں گرمیت کے ساتھ بھی پہلی بار کبیتہ کے ساتھ بھی پہلی بار کام کر رہا ہوں لیکن باقی لوگ کے ساتھ میں نے سوہسنی جی کے ساتھ پہلی بار کام کر رہا ہوں لیکن جو سنجی جی ہیں سورب جی ہیں ان لوگ کے ساتھ میں نے کافی کام کیا ہے تو کمفرٹ کمفرٹ لیولتے رہتا ہے اس فلم کی ریکوارمنٹ تھی کافی بہت اس میں سارے جو رول ہیں وہ سب بہت ہی پاورفول رول ہیں ٹھیک ہے ڈیفینیٹلی وہ تو اس فلم کی ریکوارمنٹ تھی کہ اچھے اچھے ایکٹر ہو تو پنچے جو ڈیالوگ سب سب اچھے سیا ہے تو میں نے سوچا کی اچھے ایکٹر کے ساتھ کام کرو تو ساید لائف میں کچھ اچھے ہوگا it feels amazing to work with amazing actors again I'm really lucky and very thankful to work with such amazing actors in my second film so and thank you Manish sir and TPG for the opportunity and thank you for giving me a lovely experience to all the actors so long is the first question right what took me so long is because either I guess I didn't fit for those particular roles and I finally found Lali where I fit the role according to TPG and Manish so that's what took me so long and why Lali because I found a lot of soul a lot of emotion like sir said and they're very real genuine emotions and there is a very realistic sense to the story Viwan is the best leading man I've worked with so far I have learned a lot from him and so is Gurmeet so I've enjoyed working with every single actor part of this film and everyone else because they have taught me so much and it has changed my thinking of performing so hopefully you all like my performance okay with it they thought of me but maybe I didn't fit the role which is fair enough because that happens and sorry you're gonna definitely it's a lot harder than crying it's very hard to make people laugh but very easy to make people cry and it is very true so yes comedy is very hard a lot harder than making people cry or anything else yeah yeah actually Manish ji has done said one 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 m one 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 two two one two one one میرا ہومورک تھا اور میں ان کا بہت بڑا فین رہا ہوں بچپن سے ان کی فلمیں دیکھتا آیا ہوں تو یہ پریم ہے بس نام بدل گیا ہے وہ ویر ہے مانیش جی سے جب میں پہلی بار ملا اور انہوں نے جب مجھے ناریشن دیا اور اس میں اس فلم میں جو فیملی اور جو ایموشن ہیں وہ بہت ہی اچھا اور میں آپ کو بتا دوں کچھ سالوں تک میں ٹی وی کرتا رہا اور جو میرا ایمیج رہا چاہے رام کا گیت کا اور پونر ویوہ کا وہ فلموں میں کہیں نہ کہیں مجھے کرنے کو موقع نہیں ملا ایسا ہی ہے کہ جب آپ کی بڑا مشکل ہوتا ہے بولی ووڈ میں وہ قدم رکھنا اور آپ جو چاہتے ہیں وہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے بہت آپ کوشش کرتے ہو کہ آپ آگے بڑھیں تو وہ چیز مجھے ملنے ہی رہی تھی اور فائنلی جب مجھے منیش جی نے مجھے یہ بتایا کہ یہ کردار ہے اور یہ فلم ہے تو مجھے تب ہی ایسا لگا کہ مجھے یہ فلم کرنی ہے اور اتنے سالوں تو جو آڈینس ٹی وی میں مجھے دیکھتے آیا ہیں وہ کئی نہ کئی انتظار کریں کہ گرمیت کو اس طریقے کا رول میں دیکھیں تو مجھے لگتا ہے یہ ان کو جواب مل جائے گا اور مجھے بڑی خوشی ہے جب میں نے پرومو دیکھا جب گانے دیکھے جب ان سب کے ساتھ جب ہم نے شوٹ کیا تو بہت مزا آیا مجھے خوشی سے ڈا آیا تھیں ساکتا ہے کہ گرمیت ہر کا بیقی قیمت ہے اس کا مجھے چھ پاک گا اور ایسا جمالی آپ جب وی وانے اکشرا کا جب رہجا تجھنید اور جب وانے جب بھی بڑا لیترین بیگرام اور مثلا آئٹی ینی بی وانے احیر صورة انس ڈا ہدا کرنے کے مچے اگنے آجائے اور ستمیر میںz مجھے اسے لگتا ہے کہ یہاں ایک اچھانے اچھانے اسے مجھے اچھانے کیا میرے کیرکٹر کے بارے میں تو میں مجھے اندسٹری میں تب نیسے ہنے اچھانے ہوجا ہے کہ اب میرے کو یہ 케لیر ہوگیا ہے کہ ابrakاز نہیں ملے کہ میں کچھ بتاتا نہیں ہو تو ہیسا ہے کہ اگر میرے کیرکٹر کے بارے میں جاننا ہے تو ٹکٹ خریدیا اور آئیے اور دیکھئے میں بول دیتا ہوں ہم لوگوں نے اس فلم میں بہت مزے کیا اکسر زندگی میں ہر کو ہی مزے کرنا چاہتا ہے کرتا بھی ہے بات ایسا اکسر کم ہوتا ہے کہ جب آپ مزا کر رہے ہو تو آپ کے کام میں بھی اتنا ہی مزا ہو and I think this film is a great example when I did the film I had great fun but when I saw it I had better fun so all the best to everyone I think everyone did a great job in this پائکنے کے لئے شہروں نے بتایا آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے لیکن ہاں یہ لالی کی شادی میں ایکٹرز دیوانے ہم لوگوں نے بہت مستی کی جی ایکٹرز دیوانے تھے اور مجدار تھا سب کچھ مجدار تھا بامبے میں شوٹنگ نہیں تھی بڑھونا میں کیا تھا ہاں تو بہت گجراتی کھانا and سب کچھ بڑیا خوبصورت تھا and best اکسرہ and سب لوگ تھے تو مستی نہیں یہ بھی تھے اور ہم دیوانے ہونے ہونے ہوں اور آپ جو خوشی تیپی جی کے شکل پہ دیکھے ہیں جو پروڈیوچر ہونے ہوں ہمیں سب کو یہاں پیش کر کے اور یہ ٹریلر دکھا کے تو آپ اتمنان رکھ سکتے کہ کہ یہ فلم مجھے رہے ہے جو مانش دی نے محنت کی ہے اور تھانکو سو مچ فرآہ گگٹنگ اس اللہ کیونکہ ہم سو ایک دوسرے کے فرنز بھی ہو گئے اس فلم کے ذریے اور یہ فلم بہت اچھی بنی ہے یہ تیپ جی کی شکل سے مجھے نظر آرہا ہے ہمارے ہی ہے ہمارے ہی ہے نو 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 ہمارے ہی ہے 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 مطلب کبھی کبھی ایسے لگتا تھا کہ ارے ایکترا night shooting ہو رہی ہے کتنا لامب کچھ زیادہ extra production cost ہو رہا ہے next day ہم TPG کی شکل دیکھتے تھے وہ ہستے کھلتے نظر آتے تھے بولتے تھے وہ تو لگنا ہی ہے picture بن رہی ہے اتنی بڑی picture بن رہی ہے تو definitely اتنا خرشہ تو ہو رہی ہے so I really wish TPG from the bottom of my heart and the entire star cast ki this movie should be a super hit because it matters to all of us yes absolutely nervous because it's a huge responsibility for all of us you know for Akshara, Gurmeet and myself to be the leading people of such a film of this magnitude and really a film which I really think will matter which means because these are all the traditional classic emotions which to us as Indians which really matter a lot you know marriage, family these are very human emotions and especially for us as Indians because I think we are very jazbati Indians are naturally very emotionally inclined we are more emotional than other cultures which like which are probably more cerebral we are more jazbaat say I think governed or I think as TPG said the emotions of this film are very strong and and will really I think affect the audience as well as the comedy and as Akshara said that it's actually tougher to do comedy than it is to do drama because it's easier to make people laugh than it is to make them cry because comedy is all it's a very technical thing and it's something and that doesn't just go for movies I think it's the same case in real life if in real life it's also such that it's more difficult to make someone cry rather than to make someone cry you can make someone cry quite easily but you can it's difficult to make them laugh like now if I will say something and people will laugh or not will laugh it's more difficult to laugh or laugh it's more difficult to make someone cry I mean I can't explain it I can't explain it I can't explain it Akshara I think is the finest actress of our generation she is truly remarkable and you guys are going to realize that when you all watch the film I mean she is a natural and she is a force of nature I mean she really she is the coolest and most amazing actress and Guru with we became such close buddies throughout the course of making the film and both learned so much both learned so much and I think when the camera is developed in real life it also reflects on the screen on the screen